کیا جمعہ غریبوں کا حج ہے حدیث ہے پاک میں کیا جمعہ کو نہانا ضروری ہے جمعہ کی نماز کے لیے نہانا سنت ہے اگر کسی بر فرض ہے تو وہ جمعہ کی بھی نیت کر لے ساتھ میں فرض کی بھی کر رہے تو سواب اس کا بھی ملے گا عید ہے تو عید کی نیت بھی کر سکتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے صحیح کول کے مطابق جو ہے وہ سنت ہے جمعہ کے دن کی ایک الگ بات ہے لیکن جو سنت ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہیں جبکہ اسی غسل سے جس میں وضوح ہوا تھا نماز پڑھے اگر مسجد میں جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا تو کیا اب مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکتے نہیں جس وقت امام اپنے جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکرو ہے یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی یہ گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو یہ ہوا کوشش کرنا واجب ہے نا سنتیں نہیں پڑھ سکتے جب امام خطبہ نے کھڑا ہوا اب وہ سنتیں بغیرہ نہیں پڑھ سکتے اس سے ازان ہوئی اب یہ کھانا پینا جو بھی ہے یہ چھوڑ گئے جلدی جلدی مطلب نمٹا کے سب بس اب کوشش کرے کے مسجد میں پہنچے ہمارے ہم تو خرامہ خرامہ خطبے کے دوران ٹانگیں اچھالتے ہوئے ہو گیا خطبے کے لئے کس طرح ہاں بیٹھنا چاہیے پہلے خطبے میں دو زانوں انہیں کہا اتحیہ تم جس طرح بیٹھتے ہیں یا بیٹھ کر جس طرح نماز پڑھتے ہیں اس طرح یہ ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے پہلے خطبے میں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ اتحیہ تم جس طرح زانوں پر رکھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے اور رخ جو ہے چہرہ یہ خطیب کی طرف ہو یہ لوگ کرتے نہیں اس طرح یہ مطلب مستحب ہے کہ خطیب کی طرف چہرہ ہو جیسے یہاں والے ہیں کعبے کی طرف بیٹھنے نہیں بلکہ یہ خطبے کا ممبر ہے یہ یوں بیٹھے ہیں یہاں والے کعبے کی طرف مو کر کے نہیں بیٹھنا ہے بلکہ یوں جیسے خطبے کا ممبر ہے نا اس کی طرف مو کر کے بیٹھنا ہے اپنی سفر میں بیٹھنا ممکن ہوتا ہے باہر نکلنے میں پھر اگر رش ہوتا ہے تو آزمائش دوسرا کوئی آگے بیٹھ جائے جمعہ کی دوسری اعزان کا جواب کیا مسجد میں موجود تمام لوگ دے سکتے ہیں جمعہ کی دوسری اعزان کا جواب صرف خطیب صاحب دیں گے جمعہ کے خطبے کا دوران آگے آنا کیسا ہے خطبہ جسے شروع ہوا مسجد میں داخل ہو کر وہیں بیٹھ جائے آگے بڑھنا منا ہے لوگ چل پھر رہتے ہیں خطبے میں جہان جگہ ہے بیٹھے جمعہ کے دن عید ہو تو کیا پھر بھی جمعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے بلکل جمعہ فرض ہے جمعہ کے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا جائز ہے لگن یہ کہ بہتر یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دل میں دعا مانگے کیا روڈ پر جمعہ پڑھنے سے جمعہ ہو جائے گا مسجد بھر جاتی ہیں تو صفحے روڈوں پر اچھا باہر آ جاتی ہیں جمعہ اور عید اگر ایک دن جمعہ ہو تو کیا یہ بھاری دن کلاتا ہے یہ عوام میں مشہور ہے اوزل دو خطبے ہوں گے تو حکومت اور بھاری پڑھ جائے گا حکومت بہرحال یہ کہ یہ عوامی رومر ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے اس خبر میں ابھی وہ عوام اڑیں گے مطلب شاید اب پہلے سے ہی مطات ہو جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے جمعہ دیکھے ہیں میری تو زندگی گزرگی نا جمعہ دیکھے ہیں عید بھی ہوئی ہے افوائیں بھی ہوئی ہے ہوا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو غیر ہے